اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اس میں کچھ چھوٹی علامات ہیں اور کچھ بڑی علامات ہیں علماء کے مطابق چھوٹی علامات میں سے اکثر و بیشتر تو ظاہر ہو چکی ہے لیکن ابھی بڑی علامات ظاہر ہونا بقی تو آئیے سب سے پہنے چاہتے ہیں ایک حدیث کی جانب جس میں عزت آنس رجل اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری بیعت اور قیامت دونوں اسی طرح قریب ہیں جیسے یہ دو اولیہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اندشت شہادت اور ترمیانی املی کو ملانی اس طرح ایک اور حدیث میں عزت ععوب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عزوی تبوب کے موقع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ شمرے کے خیمے میں تشریف فرماتے ہیں میں خیمے سے باہر سہن میں ہی بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا ععوب اندر آنے میں نے عرض کیا کہ کیا سارا ہی اندر آ جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں آ جاؤ رب نے فرمایا اے ععوب قیامت سے پہلے چی علامات یاد رکھنا جن میں سے ایک میری وفاد بھی ہے اس کے علاوہ ایک دوسری بڑی علامت جو کہ ظاہر ہو چکی ہے وہ چاند کا دوڑ ٹکڑے ہونا ہے ارشانی باری تعالی ہے کہ اقتور عبد السیعت ونشق القمر یعنی قیامت قریب آنکھوں چھی اور چاند پھٹ گیا امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ چاند پھٹنے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی رنمہ ہوا تھا جیسا کہ صحیح آسانیت کے ساتھ بہت سی احادیث متواترہ میں اس کا ذکر موجود اس بات پر تمام علماء کا اتفاق ہے اشاق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رنمہ ہوا تھا اور یہ واقعہ آپ کی عظیم الشان موجزات میں سے ایک موجزات تھا اس حوالے سے صحیح بخاری میں عضر آنس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں تو آپ نے انہیں چاند دور ٹکڑے ہوتے ہوئے دکھائے اسی طرح عضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند کے دور ٹکڑے ہو گئے تھے ایک اور روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قبر کے آیات میں مطالب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا کہ چاند کے دور ٹکڑے ہو گئے تھے ایک ٹکڑا بہاڑ کے آگے تھا اور دوسرا بہاڑ کے پیچھے تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند شک ہو گیا تھا حتی کہ میں نے چاند کے دور ٹکڑوں کے درمیان میں سے پہاڑ کو دیکھا اسی طرح ایک اور بڑی علامت بیت المقدس کا فتح ہونا ہے حضرت عوب بن مالک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روایت میں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے بہت اچھی علامت شمار کرو میری وفات پھر بیت المقدس کی فتح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایف شکوئی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولی قومت میں قول بھی اور اٹھارہ ہجری میں مسلمان نے بیتر مقدس مفتح کر لیا اور اسے یہود نے سوارہ سے آزاد کرالیا دیکھ ازار نعمے میں عیسائیوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا تو گیارہ سو ستاسی میں سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کرالیا اب پھر اس پر یہودی قابض ہے لیکن انشاءاللہ دون دور نہیں کہ مسلمان دوبارہ اسے آزاد کرالیا ایک اور حدیث میں تعاون کی وبا کا ذکر ملتا ہے عزت عب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیامر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے چھی علامتیں شمار کر پھر تم میں سے ایک وبا شد سے پھیل جائے گی لیسے بکریوں میں تعاون پھیلتا ہے اس وبا کے متعلق عزت ابن حجر رضی اللہ علیہ وآلہ کے روایت تھے کہ یہ نشانی تعاون عمواص میں زیادہ ہو جائے تعاون عمواص اٹھانہ ہجری میں پہلی تھی جس سے بہت زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے حتیٰ کہ وہ صحابہ بھی خورت ہوئے عمیر الامت عزت عبیدہ من جراح اور رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث میں عرض حجاز سے آگ کا زبور بولا عزت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ پیامر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عرض حجاز سے ایک آگ گئے جس سے بسرا شہر میں انہوں کی گردنیں روشن پہ جائے گئے امام نبی کے مطابق یہ آگ چیسو چھون حجری میں مدینہ کی مشرقی جانب حرنہ کے بیچے سے ظاہر ہو چکی اسی طرح امام اللہ کا سیر رحمت بلا لینے شیخ شہاب الدین شامع اس سے یہ بات نظر فرما ہی ہے کہ چیسو چھون حجری میں بان جمعہ در آخر پروز جمعہ مدینہ منورہ کی بواد ایک وآلہ میں آگ روشن ہوئی تھی جس کی روشنی میں لوگ رات کو سبر کرنے دیتے اور یہ آگ ایک ماہ وہ سلسل روشن ہوئی ہے یہاں یہ بات یاد رہے کہ قیامت کے قریب ایک دوسری آگ بھی ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مخشر کی جانب آگ دے گی وہ اس آگ کے علاوہ ہوگی جیسا کہ حافظ عمد حجر نے یہ بضافت فرمائی